موسیقی حکومت کا نواز شریف کو واپس نہ لانے پر شہباز شریف کے خلاف عدالتی کاروائی کا اعلان وزیر آزم نے اٹانی جنرل کو ہیدائیت کر دی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی تصدیق بولے شہباز شریف نے پندرہ دن میں نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی دی بھائی کو واپس لائیں یا جالی حلپنامہ دینے پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے موڈسائیکل چوری ہونے پر پولیس ساری فیملی اٹھا لیتی ہے یہاں کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہائی کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا بھی مطالبہ مینی پجٹ پر کسی اتحادی نے اعتراض نہیں کیا نہ ہی کچھ ایسا ہے جس کی مقالفت کی جائے بل بیس جنوری تک منظور ہو جائے گا فواد چوہدری کا دعویٰ مزید کہا عالمی سطح پر مہنگائی کے اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں تیس سال کی خرابیاں تین سال میں بہتر کرنا ممکن نہیں وفاقی وزیر اطلاق کا صحت کار پروجیکٹ میں ادم شمولیت پر سندھ حکومت پر تنقید پواد چوہدری کی پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خانت سے وفار والد کی وفات پر تاثیت شیمن ان سی او سی اسد امر نے کرونا کی پانچویں لہر آنے کا خطرہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں جنان سیکوینسنگ بتا رہی ہے کہ اومیکران تیزی سے پھیل رہا ہے زیادہ پھیلاؤ تراجی میں ہے بچنے کا واحد حل ماست کا استعمال ہے وزیر ازر پنجاب کا اومیکران کے پیشن ازر تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کرنے کا بتا دیا وزیر اعظم امران خان کا اسلامی سکالر سے مقالمہ مزید بولے بدقسمتی سے بدعنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے جس سے قومیں تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں نچلی سطح پر افسران کی رشوت ستانی روکنے تا کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لاہور کی فضاء مزرح سے حد رائیون روڈ کا ائر کالٹی انڈیکس سب سے زیادہ تین سو پندرہ ریکارڈ نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا انڈیکس دو سو پین تالیس اور ٹاؤنشپ سیکٹر ٹو کا انڈیکس دو سو اٹھارہ مام پاکیا محکمہ تحفظ محولیات کے عدد و شمار کے مطابق فیصلہ باد بہاولپور اور راولپنڈی کی فضاء بھی آلودہ قرار سندھ میں کل سے بادل برسنے کو تیار بالائی علاقوں میں برف ہی برف تاہد نگاست فیدی ہر منصر دل فرید سکردو سٹور سمیت گلگت بلتستار میں مسلسل برفباری شدید سردی نے شہریوں اور زلزلہ متاثرین کی مشکلات بڑھا دی شگر میں برفباری سے رابطہ سڑکے بند ملکہ کوہسار مری میں بادلوں اور دھوکی آنکھ مچولی جاری مان سہرہ، ایبٹ آباد، سواس، سیالکورٹ گجرات میں آج بوندہ باندھی کا امکان دوسرا ٹاور کیس میں اہم فیصلہ ایس پی سی اے کے افسران کی بیرون ملک روان کی روکنے کے لیے اقتامہ تحقیقاتی ٹیم نے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا تفتیش میں شامل سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے سنتس افسنوں کے نام پی این آئی ایل لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ پنجاب سمیت ملک کے برشتر شہروں میں یوریا خات کا بہران سنگین ہو گیا کاشتکاروں کو یوریا خات کے حصول میں دشواری کا سامنا سارا سارا دن لائن میں لگنے کے باوجود بھی کاشتکاروں کو ضرورت کے مطابق خات نہیں مل رہی محکمہ ذراعت اور زلین تظامیہ بھی خات کی بلیک مارکیٹنگ کو کنٹرول نہ کر سکی پنجاب میں سہت کارڈ کا اجراح تیزی سے جاری سبائی حکومت نے نیا پاکستان قومی سہت ایپ بنا دی حزیر سہت یاسمین راشد کہتی ہیں سہت کارڈ امیر غریب ہر شہری کے لیے ہے کارڈ نادرہ ریکارڈ کے مطابق بنے گا گھر کے سربراہ کو جاری ہوگا سہولت پوری فیملی کے لیے ہوگی مزید بولینگ گزشتہ سال پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا پاکستان جلد پولیو فری ممالک میں شامل ہوگا بگ بیش لگ میں پاکستانی کرکیٹرز کی انٹری شاداب کے بعد ہارس راؤف اور محمد حسنین بھی ان ایکشن ملبرن سٹارز کی جانب سے ہارس راؤف کی دو وکٹیں ایک سو چوالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یاد پر پر وکٹ اڑا کر خوب دھاگ بٹھائی نوجوان باولر محمد حسنین نے سیڈنی تھنڈر کی جانب سے ڈیبیو کیا اور انگلیش پرمیئر لیگ میں مانچیسٹر سٹی کی کامیابیوں کا تسلسل جاری آرشنل کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی ویسٹ ہیم یونائٹڈ نے کرسٹل فیلس کو تین دو سے ہر آیا ٹوٹن ہم نے وارٹ فورڈ کو ایک صفر سے مات دی موسیقی موسیقی بڑی ہے وہ باہر سے ہمارا آتا ہے اسی طرح سے جو گھی ہے باہر سے مغواتے ہیں دالیں بڑی تھی ان میں اب تو بہتری آرہی ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ باہر سے ہم نیوزیلینڈ سے دالیں مغواتے ہیں چونکہ اگری کلچر کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا تو تمام اس میں دوسرا سال ہے جبکہ الحمدللہ اگری کلچر پر فوکس واپس آیا ہے پانچ بڑی بمپر کراپس ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے گیارہ سو ارب روپیہ جو ہمارے دہی علاقے ہیں فارمر ہیں ان کو ملا ہے اور اسی طرح سے انڈسٹری جو ہے اس کو تقریباً آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سو بڑی کمپنیوں نے نو سو انتیس ارب روپیہ کا پرافٹ اس سال جو ہے وہ شو کیا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جو میڈیا ہاؤزز ہیں ان کے پرافٹس میں تیتیس فیصد سے لے کے چالیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور میڈیا پر جب میں شور سنتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے تو مجھے یہ احساس ہے کہ جہاں اتنا پرافٹ تمام ارگنائزیشنز نے کمایا ہے انفورچنیٹلی انہوں نے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جب وزیراعظم نے خطاب بھی کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنے جو پرافٹس آ رہے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں ویسے تو خیر مجھے یہاں میڈیا کے اوپر یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ آپ کی زیادہ تر ورکرز یونین ہیں وہ بھی الحمدلہ مالکانی چلا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہاں سے بھی کوئی خاص آواز نہیں آتی کہ یہاں پر جو ہے اتنا آپ نے کر پرافٹ کمایا ہے تو اس کو اپنے جو کیمرامین ہیں اپنے جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیں اس طرح سے جو ورکرز ہمارے فیکٹری ورکرز ہیں ہمارے جو پرایویٹ شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تنخواہیں ان کی نہیں بڑھائی جا رہی ہیں حکومت نے اپنے تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیدر اضافہ کیا ہے لیکن جب تک وہ پرایویٹ سیکٹر جس نے اتنا پیسہ کمایا ہے وہ پیسہ نیچے نہیں کرے گا تو ہر حکومت ہر چیز کے اوپر حکومت کو تو ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا سکتا اگر سو کمپنیاں جو ہیں انہوں نے 929 ارب روپیہ ہسٹورک پرافٹ کمایا ہے خود جس میں میں دیکھتا ہوں کہ مفتاہ اسمائل صاحب کی جو اپنی کمپنی ہے وہ یہاں پر حکومت پر تنقید کرتے ہیں لیکن کینڈی لینڈ کا جو اپنا پرافٹ ہے وہ اس وقت ہسٹورک ہے اتنا زیادہ پرافٹ انہوں نے کبھی نہیں کمایا اور انہوں نے کیا کیا کہ اتنا پرافٹ کمانے کے بعد جو اپنی جو پانچ ٹوفیوں سے انہوں نے پیکٹ میں چار ٹوفیاں کر دیں تو انہوں نے بھوک مدنی کب ختم ہو گی